کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو موسیقی ساب 27 ستمبر آ رہی ہیں اس سوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے محترمہ کے بارے میں بھائی جان محترمہ ہماری لیڈر تھی بلکہ پوری ورلڈ میں کی لیڈر تھی انہیں شہید کیا گیا ان کا ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے ابھی ہر سال برسی پہ ہم جاتے ہیں اس ستائیسی دسمبر کو بھی ہماری فل تیاری ہے انشاءاللہ ہمارے گوڑ سے پانچ چھ ہزار بندے نکلیں گے اور جتنی سواری مہیا کر سکیں گے تو اس حساب جائیں گے فرق نظر آ رہے ہیں اگر محترمہ اس وقت پاکستان کی زرازم ہوتی اور یہ عمرہ خان کے جگہ پر کیا آپ کو چنجنگ نظر آتا جو تبدیلی ہے تبدیلی کیا نظر آتی آپ کو بھائی جان یہ تبدیلی آلی تو بات ہی نہیں تھی پورا پاکستان ہماری محترمہ بے نظیر کا جو نعرہ ہے چاروں صوبوں کی زنجی بے نظیر بے نظیر اس کے لیے یہ نہیں تھا کہ کسی ایک علاقے کے لیے کام کرے وہ تو آپ نے دیکھا امن امان بھی ان کے دور میں آیا جانا پتک میں بھی اس پیل میں آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کوئی بھی وزیرا صاحب بنتا ہے تھوڑا سا مہنگائی کرتا ہے پھر دوسرا پہلے زرداری تھا پھر نواشری تھا اب آن صاحب آئے ہیں وہ ہیں اب اگر محترمہ اسے گپر ہوتی مہنگائی ہوتی تو پھر اپنوں کا ریکشن کیا ہوتا بھائی جان خان صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے آئے نہیں ہیں لائے گئے ہیں سمجھے اگر وہ عوام کا سیلیکٹ کردہ ہوتا ہمارے چاہتا ہے نہیں یہ تو لائے گیا پہلے والے تو سیلیکٹ ہوکے مطلب انہیں وانٹوں سے آئے یہ سیلیکٹ ہوکر آیا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے آپ بھی خوب جانتے ہیں اور اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کے ایم پی اے ایم اے اپنے علاقوں میں نہیں جا سکتے نہ ہی گئے ہیں نہ جائیں گے تو یہ عوامی لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنے کام کی ہیں سب کے سامنے خاص طور پر گوٹوں میں اس نے بہت زیادہ توجہ دیئے اور ترکیاتی کام بھی ہو رہے ہیں ہم پیپلز پارٹی کے بھی شکر گزار رہے ہیں لالا رحیم کے شکر گزار رہے ہیں لالا رحیم نے بہت محنت جد و جد کی ہے اب ترکیاتی کام بھی ہو رہے ہیں حالانکہ وہ ایم پی اے 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 میں نے نہیں ہے مگر وہ اپنا وسائل ہاں جذبہ ہے وسائل کہیں نہ کہیں سے لا کے گوٹوں میں کام کروا رہے ہیں کون سے کی یادگار دین یا یادگار لمحہ ہے جو مطرمہ کی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں یادگار تو میں نہیں کہوں گا سانیہ کہوں گا جو کارساس شہرہ فیصل والا جو حادثہ ہوا تھا وہ آج بھی جو ہے کبھی گبار ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو ہوا تھا بالکل غلط ہوا تھا فرق آپ کو نظر اگر اس وقت محترمہ زندہ ہوتی تو آپ کو کیا چینجی کے نظر آتا اس وقت اس ملکے پاکستان میں محترمہ جو ہے ایک ویجن لے کے آئی تھی جب لاسٹ ٹیم پاکستان آئی تھی تو اس نے یہ ایک عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں ملک کو پیرز بناوں گی لیکن بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ ظالموں نے اسے راستے سے ہٹایا اگر آج وہ زندہ ہوتی ہمارے بیچ ہوتی تو آج ملک کا یہ حالات نہیں ہوتی نہ یہ مہنگائی ہوتی آپ محترمہ جو میشن تھا اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ ہماری آئندہ جو ہماری نسل ہے انشاءاللہ وہ بھی جاری رکھیں گے برسی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا پلین بنایا ہے برسی کے حوالے سے آپ کیا کرنا چاہتا ہے برسی میں برسی کے حوالے سے ہم نے پہلے سے ایک دو بار جو ہے میٹنگ بٹھائیے ہر ایک ورکر باقاعدے گھر گھر جا کر ہم ادھر سے تقریباً ایک سے دو گاڑیاں لیڈیز کی نکالیں گے اور دو یا تین چار موسیقی موسیقی موسیقی